اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آج سے کوئی چار پان سال پہلے آٹھ سال پہلے مطلب اگر آپ لائک 2010 سے آن ورڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت کومن ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جو فیوچر ہے وہ فریلانسرز کا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم کی اوپر فریلانسرز جیسی کوورٹ سیچویشن سٹارٹ ہوئی پہلے تو یہ ٹرس لوگوں کا بن نہیں رہا تھا کہ جی فریلانسرز جو ہیں زیادہ مارکٹ میں انہوں ہیں لوگوں کو لگا گیا گھر سے بیٹھ کے آن لائن کام کرنے میں ہی ہمارے لئے آسانی ہے تو اگر ہم جو ہیں فریلانسنگ سے اور اگر ہم ڈیفرنٹ پروجیکٹس سے اگر ہمیں 50-60,000 روپیز جو سیلری کے برابر ہوتی ہے 70,000 روپیز یا مور دن 1 لیک روپیز امان کر لیتے ہیں تو ہم میں کیا ضرورت ہم جو آپ کی طرف جائیں پھر ایک سینیریو ہے کہ ہر دوسرا سٹوڈنٹس جو ہے وہ کمپلین کرنا سٹارٹ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ آرڈرز نہیں ہیں اگر آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا بیک اینڈ پر جائیں اور بیک اینڈ کی سٹوری کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ جو فریلانسرز تھے جو آلیڈی 2012, 2013 15-16 تک بھی جو لوگ مارکٹ من ہو گئے دونوں نے اپنے ایک کلائنٹج بنا لی اس میں دو طرح کی اینگلز ہیں ایک کلائنٹ کا سائیڈ ہے ایک پروسپیکٹ ہے اور ایک فریلانسرز کا پروسپیکٹ ہے تو جیسے ہی مارکٹ میں فریلانسرز کوورٹ کی سیچویشن میں زیادہ انڈر ہوئے تو اس کا ایمپیکٹ کیا پڑا اس کا ایمپیکٹ یہ پڑا کہ جو سرویسز بائے کرنے والا ہے اس کے پاس آپشن زیادہ ہو گئے اس کو اچھے سے اچھے ایکسپورٹس ملے اس کو اچھے سے اچھے فریلانسرز ملے تو ہوا یہ کہ جب زیادہ زیادہ اچھے آپ کو فریلانسرز ملے تو اس کا ڈراؤبیک فریلانسرز کے لیے یہ ہوا کہ کام جو ہے وہ باہر جس طرح مارکٹ میں ہے اس طرح سیلرز بھی مارکٹ میں ہے لیکن کام ڈیوائیڈ نہ ہو سکا اس کا ایمپیکٹ یہی پڑا کہ کام جو ہے وہ کالیٹی ایفیکٹ ہونا جب شروع ہوئی تو فریلانسرز نے کالیٹی نہیں دی اور الٹی میٹلی جو باہر تھا اس کے پاس بہتر سے بہتر آپشنز تھے کہ وہ کام پیسوں میں اچھا ایکسپرٹ ہائر کر لے اچھا ایک تو یہ پروسپیکٹ یا ایک سائیڈ یہ ہو گئی دوسری سائیڈ یہ تھی کہ جب باہر نے دیکھا کہ اس کے پاس جو سیلرز کی کونٹیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کلائنٹ کو جو ہے وہ اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا اور الٹی میٹلی ایفیکٹ کیا ہوا کہ اس نے پیسے کام کرنا شروع کر دی کیونکہ اس نے کہا جی کہ مجھے جو ہے آپ سے اچھا کام کر کے دینے والے لوگ مارکٹ میں ویلی بل ہیں تو میں آپ کو کیوں آئر کروں تو اب اس ساری سیچویشن میں اب ایک نئی دیویٹ سٹارٹ ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ اگلے جو پانچ سال بتایا جاتے ہیں وہ سیلف برینڈنگ کے بتایا جاتے ہیں ہم مارکٹنگ میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں برینڈ اور برینڈ سے برینڈنگ اور ہم اگلے جو پانچ سال ہیں وہ کانٹنٹ کریئٹرز کے پانچ سال ہیں میرے سٹورنٹ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ فری لانسنگ لوگوں کو بہت آسان لگتی ہے تو فری لانسنگ اتنی آسان ہے نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ کے ساتھ برینڈنگ پہ کام کریں اور سیلس برینڈنگ پہ کام کریں جب آپ سیلس برینڈنگ ہوں گے آپ کانٹنٹ کریئٹر بنیں گے تو اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ آپ کو لوگ جانیں گے آپ کو لوگ پہچانیں گے آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس میں رہ کے تو آنے علیہ جو پانچ سال ہیں وہ برینڈنگ کے پانچ سال ہے اور سیلس برینڈنگ پہ پانچ سال ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس کو سیلس برینڈنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے فری لانسرنس کے ساتھ اب آپ جتنے بھی پلیٹ فارمز کی اوپر جائیں کوئی بھی پلیٹ فارم ہے وہ آپ جانتے ہیں سارے وہ کون سے پلیٹ فارم ہے اگر آپ ان کی اوپر جائیں تو آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ وہاں پہ پاکستانی اتنے زیادہ ہیں مطلب یہ تو پاکستانی نیشن کی ہم بات کرتے ہیں اتنے زیادہ فری لانسرنگ پروائیڈرز ہیں کہ جو سروسز اپنی بیچ رہے ہیں ان سارے پلیٹ فارمز پر لیکن سٹل بہت ساری ایسی نیچز ہیں جن پہ ابھی بہت کم لوگ ہیں لیکن کمپیٹیشن دن بہ دن فری لانسرز کے لیے بڑھتا جا رہا ہے پھر فری لانسرز کا سب سے کامن پرابلم جو سب سے زیادہ ایشو ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلائنٹ نہیں ہے اگر اچھا کلائنٹ آگیا اس نے ون تھوزن ڈالر آپ کو دے دیا تو تھوڑے ٹائم کے بعد وہ کلائنٹ چلا گیا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس 15 ڈیس 20 ڈیس ون منت آپ کے پاس کلائنٹ نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر سیلس برینڈنگ پر کام کرتے ہیں تو آپ کی کنسسٹنٹ انکم تھوڑے عرصے کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی آپ وہ سیلس برینڈنگ کی اوپر جب کام کریں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کانٹینٹ کرییٹر بنتے ہیں تو وہ کانٹینٹ کرییٹر آپ کو آنے لے ٹائم کے اوپر کم سے کم یہ پرابلم آپ کی سورپ کرتے گا کہ ہمارے پاس کلائنٹس کا پرابلم ہے تو آج کی ویڈیو تھوڑی سے انفرمیٹیو آپ کو لگی ہوگی اور میرے وہ تمام سٹوڈنٹ جو ایک کمائن بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو ان کے لئے میں نے کمائن ویڈیو بنا دی ہے تو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لی جائے گا بیل آئیکن کو دوا دیجئے گا میرے پیج کو فالو کر لیں تو ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک جی خدا حافظ